امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن خبروں تجزیوں اور تابسنوں پر مشتمل پرگرام آج کا احوال کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر آپ کی محس بان شان سے پروگرام کے آغاز میں آپ کے لئے دعا کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں 39 اکتوبر 2024 منکل کے دن یہ پروگرام ریڈیو وائس آف سندھ لندن کے سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست نشر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے حالات حاضرہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں سندھ سبا کی طرف سے مغروب میں سندھ پر قبضہ نامنظر کے عنوان سے دریا سندھ میں سیچھے کے نال نکانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرہ کی سربراہی شمن انقلابی صدام باغی اشفاق ملک شاہد چاندے اور دوسرے کر رہے تھے اس موقع پر رہنماوں نے کہا کہ سندھ پر گزشتہ ستتر برس ایک قبضہ ہے سندھ کے لوگوں کو مختلف طریقوں سے مارا جا رہا ہے جو بھی سندھ کے لئے آواز اٹھاتا ہے اسے یا تو جبری طور پر لابتہ کیا جاتا ہے یا تو جھوٹے مقدموں میں پھسایا جاتا ہے رہنماوں کا بجید کہنا تھا کہ ہم سندھ کے حقوں کے لئے سراپات جدوجہت ہیں ہم آج درہ سندھ پر قبضے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ سندھ مخالف سازشیں طور پر بند کی جائیں نیو جوک میں ترقی پسند صافیوں اور چاسی کرکنوں نے ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کے خلاف احتجاجی مزارہ کیا ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کے خلاف احتجاج کی کال دے اکسیلڈ اور پاکستان پرگریسیف فارم نے دی تھی اور اس میں ورڈ سندھ کانگریسانہ جی ایس کیو ایم اور ریپل دے سیکنڈ نیشہ مولیت اختیار کی تھی ڈبلیو ایس سی کے سیکیٹری جنرل فرحان قاغذی یو ایس اے چپٹر کے ارگانائزر راجہ ڈاہر لیاقت پمر شاہدہ میمن حسن مشتبہ اور دیگر کے قیاتت میں ہونے والے بظاہری نے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی بڑھتی ہوئی لہر اور توہین رسالت کے گوانن کی غلط استعمال کی مذہبت کی فران قاغذی نے مجموعہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ ریاستی سرپرستی میں ہونے والی مذہبی انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں فقر ہے کہ سندھی خواتین اس لڑائی میں سب سے آگئے ہیں انہوں نے خطے میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوقی خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لئے بین الاقوامی توجہ اور کاروائی کی ضرورت پر زور دیا راجہ ڈاہر نے جی اہم سید کے الفاظ پر زور دیا سید نے انیس سو باون میں ویانہ میں وزہبی جنونیوں کی حمایت کے خلاف خبردار کیا تھا اور ان سنگین نتائش کی پیشکوئی کی تھی جو اب ظاہر ہو چکے ہیں انہوں نے ان انتباہات پر عمل کرنے اور اقلیتوں کے حقوقی تحفظ کی فوری ضرورت پر روشنی ڈالی شاہدہ میمر نے کہا کہ میں جہاں اپنی ساتھی سندھی خواتین اور ان کی عظیم جدوجہت کے ساتھ جگچہتی کے لئے کھڑی ہوں ڈبلیو ایس سی نے اس گھناؤن جرم کے مرتقب افراد کی گرفتاری اور احتساب کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی کوششیں جاری رکھنے کا عظم کیا عوامی تحریک مرکزی صدر ایڈوکیٹ واسن تھری مرکزی جنرل سیکیٹری ایڈوکیٹ سادیت حسین محسر مرکزی سینر نائب صدر نور احمد کاتیار اور نائب صدر حور النسا پالی جو نے اپنے مشترکہ پریس بیان میں کہا کہ پنجاب سندھ کا پانی چوری کر رہا ہے دریائے سندھ پر ڈیم اور نہرے بنا کر سندھ کو مکمل طور پر بنجر کیا جا رہا ہے دریائے سندھ سے چھے نئی نہرے نکال کر سندھ کو بنجر بنانے کی سازش ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اٹسا ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے تاکہ پنجاب کی زمینوں کو آباد کیا جا سکے کارپورٹ ایگری کلچر فارمنگ کے نام پر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے اٹسا ایکٹ میں ترمیم غیر آئی نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری نے کڑسی کی خاطر دریائے سندھ کا سودھا کیا ہے صدر زرداری نے اٹسا ایکٹ میں ترمیم کا آرڈیننز چاری کر کے سندھی عوام کی نسل کشی کی ہے دریائے سندھ پر ڈیم اور نہر بنا کر دنیا کا پانچھوہ بڑا انڈرس ڈیلٹا ختم کر دیا گیا ہے ڈیموں اور نہروں کی وجہ سے دریائے سندھ اور اس وقت دنیا کا مرتبہ دریائے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ دریائے سندھ ہی سندھ کی زندگی کا سرچشمہ ہے سندھی عوام دریائے پر غیر قانونی ڈیموں اور نہروں کے خلاف بھرپور پر امن جمہوری جد و جہد کریں گے سترہ نومبر کو سندھیانی تحریک کے جانب سے دریائے سندھ پر حملے اور سندھ مخالف دیگر منصوبوں کے خلاف کراچی میں مارچ کیا جائے گا سندھ کے بعد زمیر محبے وطن سندھیوں کو اس مارچ میں بھرپور شرکت کے دعویٰ دی جاتی ہے عوامی تحریک نے مطالبہ کیا کہ دریائے سندھ پر کسی بھی ڈیم اور نہر کو بند کیا جائے کارپورٹ فارمنگ اور گرین پاکستان کے نام پر دریائے سندھ سے چھے کنال نکالنے کے خلاف جیئے سندھ تحریک کی طرف سے دیہرکی کے پبلک ہوتل سے بھٹائی چوک مرپو ماتھیل ہوتا کہ اتجاجی مارچ کیا گیا مارچ کی قیادت سندھ تحریک کے چیئرمن سوریا سندھی میرس آگر سیال انور بردی قیوم ابڑو سوہل کلور جسکا مارچ سر کے رہنما وحید سندھی اردی کر کر رہے تھے اتجاجی مارچ سے خطاب کرتے ہوئی جیئے سندھ تحریک کے چیئرمن سوریا سندھی نے اعلان کیا کہ کارپورٹ فارمنگ گرین پاکستان کے نام پر سندھ کی زمینوں پر قبضی کے خلاف جیئے سندھ تحریک کی جدوجہ جاری رہے گی انہوں نے اعلان کیا کہ پندرہ نومبر دوہزہ چوبیس کو دریہ سندھ سے چھے نیرین لینے کارپورٹ فارمنگ گرین کے نام پر سندھ کی زمینوں پر قبضی کے خلاف جیئے سندھ تحریک کی جانب سے دادو شہر سے مورو دادو پلدک اہدشاہ جی مارچ کیا جائے گا قومی عوامی تحریک کے سربراہ آیاز لطی پلیجو نے کہا ہے کہ کسان کارٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور کروڑوں لوگوں کو فقیر بنا کر زلیل اور رسوا کیا جائے گا سندھ حکومت خیرات کے بجائے کسانوں کو بنیادی حقوق دے کسانوں اور مزدروں کے بچوں کو وظائف دے کر آلہ تعلیم کے مواقع فرام کی جائیں کسانوں اور مزدروں کو ہیلتھ کارڈ اور میاری علاج کی سہولتیں دی جائیں فصلوں کی مناسبت قیمت نہ ملنے سے لاکھوں کسانوں اور کرشتکاروں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں غربت کی شر بڑھ رہی ہے پیپس پارٹی کی حکومت زراتیوں بحال نہیں کرنا چاہتی آیازلتی پلیج نے کہا کہ گندم اور دیگر فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے تو اس کی مناسب رقم نہیں ملتی پانی کی کمی کے باعث لاکھوں اکڑے آباد زمین تباہ ہو چکی ہے گرین کارٹ جاری کرنے سے اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے ناہلی اور ناکامی کی وجہ سے سندھ کے کسانوں اور آبادگاروں کو ہر سال کرونوں اور عربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے چیئرمن سندھ ترقی بسند پارٹی ڈاکٹر قادر مکسی کا کہنا ہے کہ پی پی سندھ میں حکومت کی مزی لے رہی ہے مسائل پر توجہ نہیں دیتی ڈاکٹر قادر مکسی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دریہ سندھ کے سوائے سندھ میں کوئی پانی کا ذریعہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جاگیٹ تارانہ نظام لوٹ کھسوٹ کے نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں چیئرمن سندھ ترقی بسند پارٹی نے یہ بھی کہا کہ چار دھرنے دیں گے پہلا دھرنا ببرلو میں تیر نومبر کو دوسرا ہیدراباد میں بائی پاس پر نو نومبر کو تیسرا دھرنا سکھرن بائی پاس پر اور چوتھا دھرنا کراچی میں دیں گے جسکم کے چیئرمن سننان خان گریشی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سینٹرل جیل ہیدراباد کے سپریٹنڈنڈ نے جیل کو رشوت اور منشیات کے اڈے میں تبدیل کر دیا ہے جیل میانیول کے مطابق قیدیوں کی سہولیات میسر نہیں جیل کے اربوں روپے کی بجٹ میں کرپشن کی جا رہی ہے قیدیوں کو سامان بھیجوانے کے لیے بھی پیسے لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے قیدیوں کی رشتداروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی اوثر زون کے سابق نائب صدر اور متحرک سماجی کارکن کامریڈ حمیتہ بلوچ کراچی میں انتقال کر گئی وہ آوانہ کے علاقے تیر تیج کے ریاہشی تھی اور کینسر کی بیماری میں مختلہ تھی بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے درجمان نے چاری بیان میں کہا کہ تنظیم کے سابق زونل ذمہ دار اور بہادر سیاسی کارکن حمیتہ بلوچ کے انتقال کا سن کر صدما پہنچا وہ آوانہ کے سابق نائب صدر رہ چکی تھی اور طلبہ سیاست میں عملی کردار ادا کرتے ہوئے بلوچ طلبہ کی سیاسی تربیت کی جدوجیت میں متحرک تھی انہوں نے لوام آوانہ سے پولیٹیکل سائنس کے شعبے سے گریجوشن کی تھی ان کی بنیادی تعلق آوانہ کے علاقے تیر تیج سے تھی وہ سیاسی کارکن کے ساتھ ساتھ ایک اچھے لکھاری بھی تھی ہم ان کی مقتد سے زندگی میں کیا گئے سیاسی جدوجیت کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہوئے انہیں اخراج اکیتت پیش کرتے ہیں اسلام آباد پولیس نے معروف وکیل اور سماجکارکن ایمان مازاری کو شوہر سمیت گرفتہ کر لیا پولیس نے سرکار میں مداخلت کے الزام پر ایمان مازاری کو شوہر سمیت گرفتہ کر لیا ایمان مازاری اور ان کے شوہر کی جانب سے روٹ کے خلاف ورسی کی گئی تھی اور دونوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا بلوچ وائز فارجیسٹرز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے وکیل ایمان مازاری اور ایڈوکیٹ ہادی علی کی گفتاری کی شدید ترین الفاظ میں مذہبت کرتے ہیں جو اظہار رائے کے آزادی کی سنگین خلاف وردی اور پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ایک خطرناک اقدام ہے اسلام آباد پولیس کے اقدامات ایک خطرناک رجحان کی اقاسی کرتے ہیں جس میں ان لوگوں کے خلاف کریک ٹاؤن جاری ہے جو انسانی حقوق کے لئے آواز بلند کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امام مازاری کا عظم جبری گمشدگی کے خلاف ایک روشن مثال ہے ان کی محنت اور عدالتوں میں لاپتہ افراد کے مقدمات کے پیروی نے ریاستی اداروں کی سیاہ احمال کو بے نقاب کر دیا ہے ان کی جد و جہد نے ہنزب کو ایک مضبوط آواز عطا کی ہے اور ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے ان کی کوششوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ انسانی حقوق کے لئے جد و جد کرنا صرف ایک فرد کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے ہیومن رائٹس کمیشن آ پاکستان ایچ آر سی پی نے ایمان مازاری اور ان کے شوہر حادی علی کو غیر مشروع طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا لاہور سے جاری بیان میں ایچ آر سی پی نے ایمان مازاری ایڈوکیٹ اور ان کے شوہر کی گرفتاری کی مذہمت کی ایچ آر سی پی کے مطابق دونوں کو سیکیورٹی رسک کے مبہم الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے گرفتار انسانی حقوق کی سرگرم ارکان کے لئے کم ہوتی گنجائش کا مظہر ہے ایچ آر سی پی کے مطابق ایمان مازاری اور حادی علی کو فوری غیر مشروع طور پر رہا کیا جائے اور ان پر لگائے گئے الزامات واپس لیے جائیں یاد رہے کہ آج اسرام آباد پولیس نے تھا آب پارا میدر جو مقدمے میں امام مازاری اور ان کے شوہر کو گرفتار کیا تھا مقدمے میں کاری سرکار میں مداخلہ سمیں دیگر دفعات شامل ہیں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بدستو جاری ہے جبری گمشدگیوں کے خلاف کل بھی بلوچستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے بلوچ جگجہتی کمیٹی کی کال پر دال بندین میں لاپتہ افراد کے لوائقین اور شہروں کی جانب سے ایک احتجاجے ریلی نکالی گئے جو عرب مسجد سے شروع ہو کر شہر کے مرکزی شارہ سے ہوتے ہوئے دال بندین پرس کلپ کے سامنے پہنچے شرکار نے دال بندین پرس کلپ کے سامنے مظاہرہ کیا گیا ریلی میں جبری لاپتہ افراد کے لوائقین بھی شامل تھے ریلی سے لاپتہ افراد غلام اللہ کے بھائی اور آمیر بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کو فوری طور پر بازیاب کرائے جائے ہم عدالتوں کو مانتے ہیں مگر رون دیتے آپ لوگ ہو اس وقت برشتان میں ظلم اور بربریت چاری ہے آئے روز لاپتہ افراد کی لوائقین سڑکوں پر دربدر ہے مگر ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا اور مزید برشتان کے نوجوان کو لاپتہ کیا جا رہا ہے خاران سے جبری گمشدگی کا نشانہ بننے والے عبید اللہ تقاپی کے لوائقین اور بلو جگجہ تک امیٹی کے جانب سے خاران ریڈ زون میں جاری دھرنا آج مذاکرات و یقین دھیانیوں کے بعد ختم کر دی گیا ہے صبح وزیر اور ایم پی اے خاران شویب نوشی روانی کا لاپتہ عبید کابی کے ادم بازیابی کے خلاف طلبہ کی جانب سے بی وائی سی کارکنان طلبہ رہنماؤ عزیز اکرم آنصف نور مظہر بلوج پر اف آئیر کے خلاف خاران ریڈ زون میں جاری اتشار دھرنا گھا کیمپ آمد جہاں انہوں نے لوائقین بی وائی سی کارکنان سے مذاکرات کیے نزیلہ پنجگور چھتکان سے لاپتہ نوجوان ڈگری کالج پنجگور کے چوکی دار اشارت احمد ولد صوفی محمد اسماعیل کے لوائقین اور اشتداروں غلام نبی باہند شاکر اسماعیل لالہ داؤ خالد موسا نے اپنے ریائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ارشت ولد اسماعیل ایک پرامن شہری ہے گزشتہ کئی روز سے لاپتہ ہے لوائقین شدی تکلیف اور کرب سے دو چار ہیں انہوں نے تمام اداروں زل انتظامیہ پولیس سیاسی جماعیتوں علماء کرام سے اپیل کی ہے کہ وہ اشارت احمد کی بازیابی کے لئے اپنا کردار ادا کریں سندہ ایکورٹ نے جناہ ائرپورٹ سے شہری کو حراست ملے کا ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی کے حوالی کرنے پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے پر برہمی کا اظہار کیا ہے ادارت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ایف آئی اے پیش ہو کر جواب دے کہ شہری کو کیوں حراست مل لیا کیوں لیا گیا ہے شہری کو ایم آئی کے حوالے کیا گیا تھا اور بیان دے رہے ہو کہ دوست کے پاس گیا تھا پیر کو سندہ ایکورٹ میں جناہ ائرپورٹ سے لاپتہ شہری کی بازیابی کے درخواست پر سماعت کے دوران اس وقت دلچسپ سرطال پہ دہو کی جب لاپتہ شہری نے ادارت میں پیش ہو کر کہا کہ وہ دوست کے پاس گجران والا گیا تھا سماعت کے آغاز میں درخواست گزار کے وکیل نے ادارت کو بتایا کہ محمد ایاز بہابر بازیاب ہو کر واپس گھر آ گیا ہے درخواست نے امٹا دی جائے ادارت نے استفسار کیا کہ شہری کہاں گیا تھا کس کے تہول میں تھا شہری نے بتایا کہ تبی سے واپس ہی برگجران والا میں اپنے دوست کے پاس چلا گیا تھا ادارت آلی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ادارت میں جھوٹ کیوں بول رہے ہو جو سچ بات ہے وہ کیوں نہیں بتاتے گزشتہ سماعت میں ایف آئی اے نے بتایا تھا کہ شہری کو حراست میں لیا گیا تھا ادارت کا مزید کہنا تھا کہ شہری کو ایم آئی کے حوالے کیا گیا تھا اور بیان دے رہے ہو کہ دوست کے پاس کی گیا تھا شہری کو حراست میں کیوں لیا گیا تھا اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا سکرن تالکہ کے غریب تلباہ کو کمپیٹر کے مفت تعلیم دینے کے لیے چاست تلباہ سے انٹری ٹیسٹ لے گیا ٹیسٹ کے بعد انہیں کمپیٹر کورس اور انگریزی مفت پڑھائی جائے گی اور سکولرشپ کے ذریعے اعلیٰ تعلیم بھی دی جائے گی اس موقع پر سماجی رہنما علی شیر ارنر نے کہا کہ ہمارا مقصد ہونہار تلباہ کو مفت کمپیٹر اور انگلیش کی تعلیم دینا ہے انہوں نے سکولرشپ کے ذریعے ملک اور بیرون ملک کے تعلیم دی لانا ہے ہماری کمیونٹی کے دوست تعلیم کی بہتری کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس موقع پر استاذ ذکریا انور وارس علی منیر علی اور دیگر نے بھی اپنے خیالت کا اظہار کیا لڑکڑا میں ٹھیکے دار مافیا نے بارش کے پانی کے نقاسی کے لیے نالے بنانے کے باہنے مینسپل اسکول لڑکڑا کے دو سو پٹ چار دیواری گرا دی جس کی وجہ سے اسکول مکمل طور پر غیر محفوظ ہو گیا ہے اسکول کے پرنسپل علی حسن کوکھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لڑکڑا کے طاقتور بلڈر مافیا اسکول کو تباہ کر رہی ہے جس کی وجہ سے اسکول کے ہزاروں طلبہ مکمل طور پر غیر محفوظ ہو چکے ہیں کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان کے سیکیٹری جنرل کامریڈ امداد قاضی نے کہا ہے کہ پاکستان کے حکمران اشرافے نے ملک کو اس قابل نہیں بنے دیا کہ وہ اپنی مضبوط معیشت کی بنیاد پر آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر سکے دنیا اب ایک نئے دور کے طرف جانے کی تیاری کر رہی ہے لیکن پاکستان ماہ بعد نو آبادی یادی نظام کا ایک اہم موڈل ہے جو اس سے زیادہ فائدہ لینے کے قابل نہیں ہے یہ باتیں کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان کے سیکیٹری جنرل کامریڈ امداد قاضی نے نصیب نگر فیز ون ہیدر آباد میں پارٹی میبران عدیبوں اور سماجی کارکنوں سے خطاب اور سوال جواب کے سیشن میں کہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نا اہل اور ذاتی مفادات کی مفید اشرافیہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ اسی او یا برکس سے جو کلیل مدت کے لئے پیدا ہونے والے مواقع سے فائدہ حاصل کر سکے کیونکہ یہ ادھارے بھی آخری نتیجے میں نئے سامراجی مرکز کے مفادات کو ہی پورا کریں گے ڈالر سے نجات پانے کے بعد دنیا یوں اون کی اجارہ داری میں جکڑ جائے گی یمداد قاضی نے مزید کہا کہ یوکرین کی جنگ دوسرمایہ دار سامراجی مفادات کی جنگ ہے امریکہ اپنی جنگ کے معیشت کی وجہ سے جنگوں کو پیدا کرنا ضروری سمجھتا ہے مشروع کے وسطہ کی جنگ کو امریکہ طول دے گا کیونکہ اس سے جنگ کے دائرے میں آنے والے ممالک اسلحہ کی خریدارے پر اربوں ڈالر خرچ کریں گے جس کے منافع کا بڑا حصہ امریکہ گو جائے گا انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ کے تین معامل دریائے تو جنرل ایوب نے بیش دیئے تھے اب پہلے ہی دریائوں میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے انڈیا نے سندھ معاہدے بردوبارہ باچت یعنی پانی کے تقسیم کے نئے فارمولے پر خط طور کے تابت شروع کر دی ہے تو کارپورٹ فارمنگ کے لئے ریگستان میں زمینوں کو پانی مہیا کرنے کے لئے چھے نئے کنال اور کچھ پرانے کنال کا پانی لینے کی گنجائش بڑھانے کے لئے اضافی پانی کہاں سے آئے گا اس لئے آباد زمینوں کا پانی چھین کر غیر آباد زمینوں کو آباد کیا جائے گا اس سے جنرلوں کے کارپورٹ فارم تو آباد ہوں گے لیکن پنجاب اور سندھ کی زمینیں غیر آباد ہو جائیں گے اور یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے اس پر پنجاب میں بھی جد و جہد کو منظم کرنے کی ضرورت ہے اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ سترہ نومبر کے دن اکتوبر سوشلسٹ انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر سرمایہ دارانہ کارپورٹ فارمنگ اور نئی کے نالوں کی تعمیر کے خراب ہیدر آباد میں ریلی اور کانفرنس منقعت کی جائے گی پاکستان تیر کے انصاف پی ٹی آئی نے یکم نومبر کو پشاور میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا جلسے میں بشا بی بی کی شرکت متوقع ہے پاکستان تیر کے انصاف کی یکم نومبر کو پشاور میں جلسہ ایم کا فیصلہ وزیر اللہ ہاؤس پشاور میں ہونے والے سیاسی پارٹی کے جلاس میں کیا گیا جلاس کی صدارت جنرل سیکیٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم نے کی جلسے میں بشا بی بی کی شرکت متوقع ہے جلسے میں آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا واضح رہ کے بانی تیر کے انصاف عمران خان کی اہلیا بشا بی بی نو ماہ جیل میں رہنے کے بعد تو شخانہ ریفرنس ٹو میں زمانت منظور ہونے پر گزشتہ ہفتے ہی اڈیالہ جیل سے ریاہ ہوئی ہیں جیل سے ریاہی کے بعد وہ پہلے بنی گالا اور پھر پشاور منتقل ہو گئی تھی جہاں وہ وزیر اللہ ہاؤس کے این ایکسی میں قیام پسیر ہیں اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیے اور تپس رہے گوادر کا خاروچھان بننا چاہیے یا دبائی کے عنوان سے اتنان خان کاکڑ لکھتے ہیں واہ کیا خوب جگہ ہوا کرتی تھی کلاچی کی پرسکون بستی چند مچھیروں کے جھوپڑے چند چھوٹی چھوٹی سی کشتیاں سمندر میں بہت سی مچ لیاں بستی کے مقین قدرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی بسر کر رہے تھے صبح اٹھتے کچھ جال مرمت کرنے لگتے اور کچھ دور سمندر میں نکل جاتے اور مچھلی پکڑتے مچھلی بیچنے کا کوئی خاص بندوبست تو تھا نہیں کہ شہر بہت دور تھے اس لئے خود ہی کھاتے ہوں گے بیمر پڑ جاتے تو کچھ نہ کچھ دیسی علاج معالجہ کر لیا کرتے تھے دیسی دوا کام نہ کرے تو مر جاتے تھے بچوں کو سکول جانے کا عذاب بھی نہیں سہنا پڑتا تھا ایک بہترین زندگی تھی پھر خدا کا غزب نازل ہوا انگریز آگئے ریلوے لائن بچھا دی پکی امارتیں بنا ڈالیں اسکول اور اسپطال بنا دیئے پہلے سندھ بھڑ سے اور پھر گجرات کے صوبے اور آخر کار پورے ہندوستان سے لوگ اس پرسکون بستی کو تباہ کرنے کے لئے نازل ہو گئے پاکستان بنا تو ہوائی اٹے بھی بن گیا اور مشرق وستہ اور مشرق بائید کے درمیان کراج کے شہر اہم ترین فضائی مستقر بن گیا رفتہ رفتہ حال یہ ہوا کہ کراچی کلاچی کی چھوٹی سی بستی کے اصل مقین تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں رہے اور دو دھائی کروڑ پاکستانی وہاں درائے آدم خیل سے لے کر کوئٹہ اور پنجاب تک سے نازل ہو گئے اور روزی روٹی کمانے لگے ترقی نے کلاچی کی بہترین آبادی کے دنیا کے بڑی ترین شہروں اور تجارتی مراقص میں تبدیل کر دیا دوبائی کا بھی یہی حال تھا چھوٹا سا مچھینوں کا ایک پرسکون اور شاندار گاؤں ادھر کے حکمرانوں کو نہ جانے کیا سوجی کہ کراچی سے امپریس ہو گئے اور ترقی کرنے لگے اور ایسی ترقی کی کہ کراچی کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دیا امارت کیا دنیا بھڑ سے لوگوں نے دوبائی کا رخ کیا دوبائی کا پرسکون گاؤں اجڑ گیا اور اس کی جگہ بلندو بالا سکائی سکریپر اور بڑی شہراؤں نے لے لی دنیا بھر کے ہوائی جہاز ادھر کے اڈوں میں اترنے لگے بچارے دوبائی کے مچھے رہے اپنی پرسکون زندگی ترق کر کے کاربار کرنے پر مجبور ہو گئے اور اپنے ہی گھر میں اخلیت بن کر رہ گئے اب گوادر کی قسمت خراب ہوئی ہے چین اور پاکسان اسے کراچی سے بڑا تجارتی مرکز بنانے پر تلے ہوئے ہیں اور ارادے کر رہے ہیں کہ دوبائی کے مقابلے میں اسے کھڑا کر دیں امارات والے اپنی تباہی پر پریشان ہیں اور اپنے بھائیوں کو اس برائی سے بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں جو کہ ان کو نصیب ہوئی ہے گوادر میں ترقی کے نام پر سکول، اسپتال، پانی، بجلی اور کاربار کے مواقع پیدا کر دی گئے ہیں تو یہ بستی بھی تباہ ہو جائے گی اس کی چند ہزار کے مقامی آبادی پر چند کروڑ ملکی اور غیر ملکی مسلط ہو جائیں گے یہ ٹھیک ہے کہ مقامیوں کی سستی زمینوں کی قیمت چند سال میں عربوں روپے ہو جائے گی مگر ان کے بچوں کو سکول اور بیماروں کو اسپتال جانا پڑا کرے گا مگر ترقی کے نام پر ان کی زندگی تو خراب ہوگی نا روزگار کے لیے بھی مقامیوں کو کراچی سے لیاری یا مسکت وغیرہ جانے کی بجائے گوادر میں ہی کچھ کرنا پڑے گا گوادر تو تباہ ہو جائے گا ہر تجارتی مرکز سارے ملک اور ساری دنیا سے تاجروں ہنرمندوں کو کھین چلاتا ہے اور پھر مقامی آبادی کو بھی تاجر ہنرمند بننا پڑتا ہے یہی حال ہم کراچی میں بھی دیکھ چکے ہیں دبائی میں بھی سنگاپور میں بھی اور لاہور میں بھی بہرحال دلچسپ چیز یہ ہے کہ گوادر کی ترقی پر زیادہ احتراز ان بلوج قوم پرستوں کی طرف سے آ رہا ہے جو کہ گوادر سے تعلق نہیں رکھتے اور جو منتخم نمائندوں کی حیثیت سے اسٹیمبلی میں بھی موجود نہیں ہیں بہتر ہے کہ گوادر تھٹھے کے مچھیروں کا گاؤں کھارو چھان بننے کی تمنہ کرے جہاں کے لوگ فطرت کے قریب رہ رہے ہیں دبائی بن کر کیا کرنا ہے اب گوادر کے نمائندوں کو فیسرہ کرنا پڑے گا کہ اس نے سنگاپور کراچی اور دبائی کے نقشے قدم پچل کا تباہ ہونا ہے یا پھر خارو چھان جسے مچھیروں کو ان کی پورسکون گاؤں کی زندگی گزارنی ہے روپے پیسے سہت تعلیمت کا کیا ہے اصل چیز تو سکون ہوتی ہے سندھ اور برسفر کا عظیم ہیرو سوریاباد شاہ کے عنوان سے جعوید کازی لکھتے ہیں سوچا تھا اپنے اس سلسلے کو جب آپ کی نظر اسی دن ہر ہفتے کرتا ہوں اسے صرف اور صرف تاریخ تک محدود رکھوں ہماری تاریخ جو کہیں کھو گئی ہے کھو کیا گئی ہے ہم نے دراصل خود کھوئی ہے اور اب تو ہمیں کچھ خبر بھی نہیں ہے کہ جنگ آزادی میں وہ بھی شامل تھے جن کا مسلم لیگ سے تعلق نہ تھا وہ نہ صرف انگریز سے لڑے بلکہ شہید بے ہوئے اور تنہا نہیں اپنے سینکڑوں مداہوں کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر چھول گئے آج میں اس باغی کا ذکر کرنا فرض سمجھتا ہوں جس کو خود اس ان کے لوگ بھی وہ مقام نہ دے سکے جو اس کا حق بنتا تھا ہم پیر پگاڑا کا نام تو بہت سنتے ہیں لیکن اس باغی پیر پگاڑا کے بارے میں نہیں جانتے جو بیس مارچ انیس سو تین تالیس کو تیتیس سال کے عمر میں انگریز کے بناہ ہوئے وغاوت کے مخدمے سے ملی سزائے موت کے نتیجے میں ہیدرباد جل کے پھانسی گھاٹ پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے اور یوں پھر ایک طویل پس منظر ہے ان سینکڑوں ہروں کا جو اپنے اس پیر پگاڑا کے نام ان کے حکم پر جام شہادت نوش کرتے ہیں انگریز سامراج کو للکارنے والی اس تحریک کو ہر تحریک کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے جس کے سالار پیر پگاڑا سبکت اللہ شاہ راشدی اور سوریہ بادشاہ تھے بارہ سال کی عمر میں سوریہ بادشاہ اپنے گرد و نوہ کو گہری نظر سے دیکھتا ہے اسے ہر طرف غلامی کے توق نظر آتے ہیں ہر طرف غربت اور رفلاس دکھائی دیتا ہے انگری سامراج اس انتہائی اثر رسوخ والی روحانی شخصیت کو باریک بینی سے دیکھ رہا تھا جس کے ہر مرید بہت شورش پسند اور انگری سامراج سے نفرت کرتے تھے انگری سامراج نے پھر ایک جھوٹا مقدمہ درش کیا سوریہ بادشاہ کو بائیس سال کی عمر میں آٹھ سال کی سزا ہوئی اور جیل بھیج دیئے گئے تاکہ ان سے ان کے ہروں کا ملنا جل نہ کم ہو بہت سارا وقت بنگال کی جیلوں میں گزارا وہاں ان آزادی کے متوالے بنگالیوں سے ملے جو سبح شچند ربوز کے پیروکار تھے اور اس طرح انگریز کو سوریا بادشا کو بنگال جیل میں رکھ نہ مہنگا پڑ گیا جیل کاٹ کے واپس لوٹے تو اپنے خاص ہروں کو بنگال ٹریننگ کے لئے بھیجا پہلی ٹرین جو ٹنڈو آدم سے ڈی ریل کی گئی یہ ان کے ہروں کا کارنامہ تھا انگریز بھاپ گیا جب انگریز دوسری گریفتار ہوئے ہر پاگل ہو گئے خیرپر ریاست کے آئی جی پولیس نے اسے گریفتار کیا گیا سید غلام رسول شاہ جو ہمارے گاؤں کے اور ہمارے پڑوسی تھے اس کو نہ صرف قتل کیا گیا تھا بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کی گئے سوریا بادشا نے جیل سے بغاوت کرنے کے واضح احکامات دیئے اور اس طرح سندھ میں ہر مومنٹ شروع ہوتی ہے سینکڑوں ہر پانسی کے پھندے پر وارے گئے ایچ ٹی لیمبرک ہیدرباد کے کمیشنر تھے جن کو ہر تحریک کو کچھلنے کا کام سوپا گیا بریز اگر پہلا انتظامی ماشاءاللہ لگا تو وہ سانگڑ تھا اور پھر سندھ سپریزن آف آوٹ ریج ایکٹ انیس سو بیالیس کے زریعے انگریز نے ہر لفظ کے معنی دشتگرد قرار دی ہے اس زمانے میں ایر ماشاءال اسکر خان انڈین ایر فورس میں پائلٹ تھے حکم ہوا کہ جہاز اڑاؤ اور سانگڑ کے نوہ میں ہو رو بر بمباری کرو یہ بات خود اسکر خان نے مجھے ایک ٹی وی انٹروی میں بتائی کہ جب وہ جہاز بمباری کے لئے حیدرباد سے اڑا اور وہاں پہنچے تو انہیں درجنوں بیل گاڑیاں نظر آئیں جن پر بچے اور خواتین بیٹھی تھی جہاز کو پلٹایا اور واپس چلی آئے اور انگریز کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اس بات پر اصغر خان کا کوٹ ماشیل ہوا اصغر خان نے کوٹ ماشیل کا زمانہ سکھر جیل میں گزارا انگریز نے سن کے ساری ہروں کو بچوں اور اٹھوں سمیت کیمپوں میں منتقل کیا بھائی بہن سے بچھڑ گئے خاندان کٹ گئے اور یہ عمل دس سال تک لگ رہا آئے دن کسی نہ کسی ہر کو فانسی ریجادی تھی میرے والد نے 1948 میں مولانا حسرت موحانی کو نواب شاہ آنی کی دعوت دی جو یہاں آئے اور ان کی ہروں کی کی چیمپو کا دورہ کیا تو ان کے حالت زاردے کی اور یہ روہ رو داد خود پارلیمنٹ میں بیان بھی کی سنگ اس ہر تحریک میں عورتوں کا کردار بہت عظیم اور شاندہ رہا وہ مردوں کی ساز شانہ بشانہ لڑی یہ ہر تحریک برزخیر کے تمام تحریک میں اپنے مقصد کہ ہمیں بھگر سنگھ کے حوالے سے بہت کچھ پڑھنے کو ملتا ہے لیکن اس شخص کو سب نے بھلا دیا یہاں اس لیے کہ وہ مسلم لیگ سے نہ تھے حالان کہ وہ تو کانگریز سے بھی وابستہ نہ تھے جب بلاول بھٹو نے سنگھ کی تاریخ سے ہوشو شیدی اور جدو جہ سنگھ تاریخ روشن ترین باب ہے سوریا بادشا کے دونوں بیٹوں کو انگریزوں نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا جن کے عمر اس وقت تیرہ اور چودہ سال تھی کچھ عرصہ علیگر اور باقی دس سال لندن میں رکھا ان کی تعلیم کے لیے ٹیوٹر اور نساب کا انتخاب خود کیا یہ لیاقت علی خان تھے جو ان کو واپس لائے قصہ مقتصر تینتی سالہ اس آزادی کے عظیم ہیرو سوریا بادشاہ کو پھانسی دینے والا کام کرنل کارگل کو سون پا گیا جو سوریا بادشاہ کا ان دنوں میں بہت گہرا دوست بھی بن گیا تھا اور صرف اس شخص کو سوریا بادشاہ سے ملنے کی اجازت تھی وہ آپس میں شترنج بھی کھیلتے تھے یہ ساری بات کارگل نے خود تحریر بھی کی ہے اور بلاخر جب پھانسی دینے کا دن آیا تو رات کو دونوں نے پہلے شترنج کھیلی جس میں کارگل کو مات ہوئی کارگل حیران اور اسی طرح اس آزادی کے متوالے نے وطن کے خاتج جام شہادت نوش کیا 33 سال کے عمر میں دس سال پابند سلا سل رہا اس کی ہڑ تحریک نے جو آزادی کا نعرہ دیا تھا وہ یہی تھا کہ وطن یا کفن اور اس شخص نے آزاد وطن نمیلے پر کفن کو اور اسی طرح آج تک کسی کو خبر نہیں کہ اس باغی کی قبر کہاں ہے ایسے درجن و عظیم ہیروز ہوں گے بھگت سنگھ سوریا بادشاہ سبحاش شندر ہوس جو ہم سے انصاف کی نگاہ مانگتے ہیں خود سبحاش شندر بوس کو تو کانگریز نے بھی اپنی صفوں سے الگ کر دیا تھا اور اب ستائیسویں آئینی ترمیم کے عنوان سے سید مجاہد علی نے لکھا پیپوس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹوز داری نے لاہور میں وزیراعظم شیباز شریف سے ملاقات کے بعد بتایا ہے کہ 26 ترمیم کامیابی سے منظر کرانے بعد اب دونوں پارٹی نے صبح کے حقوق اور دیگر پہلوں کا حطہ کرنے کے لئے 27 آئینی ترمیم لانے پر غور کیا ہے البتہ اس موقع پر موجود وزیراعظم کے مشیرانہ سنناولہ نے واضح کیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا معاملہ خواہ کچھ بھی ہو لیکن ایک ترمیم لانے کے بعد نئی آئینی ترمیم کا سکرٹ چھیڑ کر ملک میں مباحث کا غیر ضروری سلسلہ شروع کرنے کا احتمام ضروری کیا گیا ہے حکمران پارٹیوں کی اس غیر ذمہ دارانہ روائیہ ہی کی وجہ سے ملک میں ذرائع ابلاغ سے وابستہ اناثر بے سرو اور گمراہ کن خبریں کھڑی گھڑتے ہیں اور ایسی خبریں گھڑتے ہیں اور عوام میں بے جان کی کیفت پیدا کی جاتی ہے چھویس بھی ترمیم کا مقصد عدلیہ میں اصلاحات متعارف کرانا تھا اس کے تحت آئینی بینچ بنانے اور عالی عدلیہ کے ججہوں تکروری کا اختیار خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو سوپا گیا اس احتمام کے تحت ملک کے پہلے چیف جاسٹس کا تکرور بھی ہو چکا ہے ہفتے کے روز صدر عاصی وزردار نے جاسٹس ریا ہیا آفریدی سے عہدے کا حال لیا اور انہوں نے باقاعدہ اپنے اہدے کا چارج سنبھا لیا یوں چھبیسویں ترمیم کے فال ہونے کے بارے میں بہت سے شبہ دم دوڑ چکے ہیں تاہم ابھی تک آئینی بینج کا تین نہیں ہوا جسے نئی ترمیم کے مطابق اب ملک میں آئینی معاملات کے حوالے سے معاملات پر غور کرنے کا اختیار حاصل ہو اس بینج کا انتخاب تو نو تشکیل شدہ جیڈیشل کمیشن کرے گا جس میں سیاسی نمائندگی بھی ہوگی اس بینج کے فیصلے سپریم کورٹ سمیت کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہو سکیں گے تاہم دیکھا جا سکتا ہے کہ اب تک اس بینج کی تشکیل کا کام شروع نہیں ہوا چیف جسٹس کی تقروری کو خصوصی سرط کا مظاہرہ کرتے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچ جا گیا کیونکہ آئینی ترمیم میں ہی واضح کر دے گیا تھا کہ پہلی بار چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے تین روز پہلے نئے چیف 25 آکتیو بھر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور حکومت نے پرانی قائدی کے مطابق سینئر جج جسٹس منصر علی شاہ کو نئے چیف جسٹس بنانے کا نوٹیف کیشن جاری نہیں کیا تھا اسی طرح نئی تشکیل کردہ 12 روکنی پالیمانی کمیٹی کو فوری توڑ سے نئے چیف جسٹس کا فیصلہ کرنا تھا کمیٹی نے تین سینئر ججوں کے فیرست میں سب سے جونئر جج جسٹس یہی آفریدی کو اس عہدے پر نامزد کیا حالانکہ جسٹس منصر علی شاہ ہر لیات سے نئے چیف جسٹس بننے کے اہر تھے تاہم سیاسی طور سے انہیں اجلاس میں شرک ہونے اور اپنے پسندیدہ امیدوار کے لئے دلائر دینے اور سیاسی اثر رسوغ استعمال کرنے کی زہمت گورنے کی اب یہ اطلاعات بھی سامنے آ چکی ہیں کہ پیورس پارٹی جسٹس منصر علی شاہ کو نئے چیف جسٹس بنانے پر عام مادہ تھی تاہم اس نے تحرک انصاف کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں تو مسلم لیگ نون کو بھی اس پر آمدہ کیا جا سکتا ہے تاہم تحرک انصاف نے پارلیمانی کمیٹی کا بھی اسی طرح بائیکارٹ کیا جسے اس نے کومی سیمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں کا بائیکارٹ کیا تھا یعنی ان کے چند ارکان نے مخالفانہ تقریرے کی اور واک آؤٹ کر دیا لیکن چھبیس وی ترمی مسترد کرنے کے لئے ووٹ نہیں دیئے ایسے طریقے کو کسی پارٹی کی نیم رضا مندی کہا جا سکتا ہے بھین نادرہ کے انصاف نے سپیکر قومی سیمبلی سردار آیا سادی کی درخواست پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے لئے اپنے ارکان کے نام تو فوری طور سے فراہم کر دی لیکن کمیٹی کی جلاس میں شرک ہونے سے انکار کر دیا گویا پارٹی نے پوری عمل کو درست مان لیا لیکن جسٹس منصور اور حکومتی حد کندوں کو ناجائز قرار دینے کی سیاسی نارے بازی کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے البتہ عملی طور سے پارٹی جس جج کو چیف جاسٹس بنانے کا دعویٰ کرتی تھی اس کا نام تجویز کرنے کے لئے کمیٹی جلاس میں شرک نہیں ہوئے پی ٹی آئی کے دوہرے کردار کا مشاہدہ خیبر بکتال خواہ کے وزیرا اللہ علی عمین گنڈا پور کے ترز عمل سے بھی کیا جا سکتا ہے چبیس وی ترمی منظور ہونے کے بعد علی عمین گنڈا پور نے خیبر بکتال خواہ اسٹیمبلی میں تقریر کرتے وے للکار تھا کہ اگر سب سے سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنا گیا تو پارٹی اس طرح کو منظور نہیں کر گی لیکن ہفتے کو جب چیف جسٹس یہی افریدی اپنے عہدے کا حال لے رہے تھے تو علی عمین گنڈا پور مہمانوں کی پہلی قطار میں بیٹھے تھے اس پارلیمانی اور سیاسی صورتحال کا ذکر یوں اہم ہے کہ سیاسی پارٹی کو اب یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ ملک کے جمہوری سفر میں بار بار رکاوٹ آنے یا طاقت ور اداروں کے جانب سے مداخلت کے واقعات سیاسی لیڈروں اور پارٹیوں کے باہمی چپل کلش کی وجہ سے ہی پیش آتے رہے ہیں فوج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہے حکومت کام میں رکاوٹ ڈالی پارلیمنٹ کے حق کے قانون سازی کو عدلیہ کی ثواب دیت سے مشروط کیا اس کے علاوہ آئینی تشریحی کے نام پر بار بار ایسے فیصلے دیئے جن ہیں نئے سرے سے آئین لکھنے کی مترادف کہا جا سکتا ہے عدالتوں کو بھی اس خود سری کا موقع سیاسی لڑائی اور سیاسی لیڈروں کی طرف سے پارلیمنٹ کو کمزر کرنے کے طریقوں کی وجہ سے ہی ملا تھا چھبیز بھی ترمیم کے ذریعے اگرچہ اسلاح احوال کی کوشش کی گئی لیکن اگر سیاسی مفاہمت کا ماحول پیدا کرنے اور ملکی جمہوری نظام پر احتمال باحل کرنے کے لئے ٹھوس اقدام دیکھنے میں نہیں آئیں گے تو صرف ایک آئینی ترمیم سے پارلیمنٹ خود مختیار یا حکومت طاقت پر نہیں ہو جائے گی آئین میں ترمیم ایک اہم کارنی اقدام ہے اس حوالے سے سب سے اہم تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ کی سب سیاسی پارٹیاں اس عمل میں شرک ہوں تاکہ آئین میں صرف وہی امور شامل کر جائیں جو متفقہ طور پر عوام کے مفاد اور ملکی نظام کو موسر جمہوری انتظام بنانے کیلئے بھی اہم معاملے سے سب سے پہلے پارلیمنٹ کے فلور پر پیش کیا جائے اور اسی پلیٹ فارم پر اشتراک و تعاون کا کوئی طریقہ تلاش کرنے کی کوشش ہوں 1973 کے آئین کی منظوری کے لئے ظلف کار علی بھٹو نے چھوٹی بڑی سب پارٹی کو راضی کرنے کے لئے شاید جتو جہد کی تھی بد قسمتی سے آئینی ترامیم کے حوالے سے اکثر اوقاج یہ احتمام نہیں ہو سکا 26 ترمی منظور ہونے سے پہلے حکومت نے رازداری کا جور رویہ اختیار کیا تھا اسی کی وجہ سے شبہات پیدا ہوئے اور میڈیا پر بے سروپہ باتیں پھیلانے والوں کو عوام میں بد گمانی پیدا کرنے کا موقع ملا معاملے کو خفیہ رکھنے اور آئینی ترمیم کے منظوری کے لئے ایک خاص چیف جسٹس کی موجود کی ہی کو ضروری سمجھنے کا طرز عمل سیاست طور سے ناجائز اور عمل طور سے مشکلات کا سبب سبق دوش ہونے والے چیف جسٹس کے بارے میں شبہات پھیلانے کا موقع فرام ہوا ہے حالانکہ اگر یہ ایک مزید چیف جسٹس پرانی طریقے کے مطابق اہدا سنبھال لیتا تو اس سے پارلیمنٹ کا اختیار کمزور نہیں ہونا چاہیتا جمع ترمیم اسلام فیک حکومت کی غلط حکومت اور غلط حکمت عملی ہی کی وجہ سے درجن بھر نشستوں کے باوجود تمام بڑی پارٹیوں سے زیادہ اہمیت حاصل رہی اور آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل رحمان بادشاہ گر بنے رہے حالانکہ جیسا کے بات میں رونما ہونے والے حالات اور واقعہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تحر کے انصاف بلواستہ توڑ سے 26 ترمیم کی حمایت کر رہی تھی اگر وہ یہ کام براہ راز حکمران جماعتوں کے ساتھ باح چیت کے ذریعے کرتی تو شاید کچھ مراد بھی حاصل کر لیتی اور ایک چھوٹی سی پارٹی کو بھی اپنے حق نمائندگی سے زیادہ اہمت حاصل نہ پاتی تاہم اس غلطی کا آغاز بلا شبہ حکومت کی طرف سے ترمیم کے حوالے سے اخفائے راز کے نار واتر کیسے ہوا حکومت اور بلاول بٹو تداری کو ان غلطیوں کو درانے کی بجائے ان سے سبق سیکھنے دو لیڈروں کی ملاقات کے بات 27 ترمیم کے حوالے سے متضاد بیانات دیئے یا دینے کی بجائے بہتر ہوگا کہ ان معاملات پر پارلیمن بے گفتگو ہو اور راز داری کی بجائے صاف طور سے مسائل اور ان کے حل کی نشان دی کرتے ہوئے تجاویز تیار کرنے کی دعوت دی جائے آئینی ترمیم کے لیے درست حکمت عملی اختیار کرنے کے علاوہ بلاول وزرداری اور وزیر آدم شہباز شریف کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ قانون سازی یا آئینی ترامیم عوام کا براہ راست مسئلہ نہیں ہے حکمران جماعیتوں کو پبلک پلیٹ فارم پر ذمہ داری سے ان امور پر بات کرنے کا سلیقہ سیکھ نہ چاہیے جن کا تعلق عوام کی روز مرہ مسئل اور مشکلات سے ہے عوام ضرورتوں کی بجائے آئینی موش گافیوں پر ہونے والے مباحث و تضادات سیاست دانوں کی بارے میں بدگمانیہ پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے دیں اجازت یاد رکھیں آزادی کا پودہ جوانوں کی خون سے سیراب ہو کر پرورش پاتا ہے انقلاب کم ضرف لوگوں کا کام نہیں ساتھ سلامت آمان جی سمات آئیں ریڈیو وائس آف سنت لندن